یہ ہے صادقین کا شہکار صادقین کا عظیم الشان میورل جس کا عنوان ہے ساغہ آف لیبر صادقین نے یہ میورل انیس سو سرسٹھ میں تیار کیا جس میں مزدور کی مشقت سائنسی ایجادات اور انجنئرنگ کے کمالات نقش بند ہوئے صادقین نے یہ میورل ستر دن اور اکھتر راتوں کی مشقت کے بعد تیار کیا اس کی چوڑائی ایک سو ستر فٹ اور اونچائی چوبیس فٹ ہے اس طرح اپنے رقبے اور قلیل مدت میں تیاری کی بدولت یہ میورل گنیس بوک آف ورل ریکارڈ میں ہونا چاہیے لیکن گنیس بوک آف ورل ریکارڈ تو دور کی بات ہے اس میورل کا کہیں ڈاکیمنٹیشن نہیں تھا لیکن دو ہزار بارہ میں صادقین فارمڈیشن نے اپنی کتاب صادقین کے فرنٹ اور بیک کور پر اس میورل کی پوری لمبائی اور چوڑائی چھاپی اور یہ کتاب کی رونہ پنا اگر صادقین کو سٹیڈی کیا جائے تو اسے چھے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ جو کہ الٹے ہاتھ کی طرف سے شروع ہوتا ہے جس طرح وقت آگے بڑھتا ہے اس میورل میں انسانی ارتقاء کی منزلیں دکھائی ہیں پہلا جو پینل ہے اس میں انسان کو دکھایا ہے پریمیٹیف ٹائمز میں جس میں مادنیات دریافت کر رہا ہے زمین سے اوزار بنا رہا ہے پیئے کی ایجاد ہوتی ہے ویل کی ایجاد ہوتی ہے کنسٹرکشن کام ہو رہا ہے آگے بڑھیں دوسرے پینل میں تو وہی موضوع صادقین نے برقرار رکھا ہے جس میں آگ کی بھٹی ہے لوہا جو ہے وہ اسٹیل میں تبدیل ہو رہا ہے کاشکاری کے بھی بناظر نظر آ رہے ہیں مرد عورتیں اور بچے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں دوسرے پینل سے آگے بڑھتے ہیں تیسرے پینل تو یہاں پر کیونکہ کاشکاری شروع ہو گئی ہے تو اس میں آبیاری کی بھی زورت ہے یہاں ایک جھیل کا منظر دکھایا ہے ڈیم بن گیا ہے اس میں مشینری دکھائی ہے ٹریکٹرز دکھائے ہیں پائپز دکھائے ہیں زمین سے ایک گائزر جو ہے روانہ ہے پانی کا فوارے کی صورت میں اس سے آگے بڑھیں جھیل سے آگے بڑھیں تو کیونکہ اب بجلی دریافت ہو گئی ہے ڈیم کی وجہ سے یا بن رہی ہے تو الیکٹرک ٹرانسفورمرز دکھائے ہیں اور کامپلیکس کامپوزیشنز ہیں بیکگراؤنڈ میں فیکٹریز نظر آ رہی ہیں فیکٹریز کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہے اور آگے بڑھتے ہیں اگلے پینل میں کامپلیکس کامپوزیشنز ہیں مشینریہ ہیں اوپر سورج ہے جس پر لکھا ہے آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا گھڑی دکھائی ہے اور سادہ ٹران کیاں گھڑی کا استعمال کافی دکھائے جاتا ہے کیونکہ ٹائم سپیس کا جو کانسپٹ ہے اس پینل میں بھی فیکٹرییاں ہیں چمنیاں ہیں اس میں سے دھواں نکل رہا ہے اور سیدھے ہاتھ پر ایک کامپلیکس کامپوزیشن ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو دو راکٹس جو ہیں وہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد چھٹا پینل آخری پینل اس میورل کا جو ہے اس میں انسان جو ہے کسی دور دراز سیارے پر ہے زمین ایک گیند ایک گلو ماربل ایک گولے کی طرح دور نظر آ رہی ہے اور اوپر سیدھے ہاتھ پر اقبال کا کلام ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں لکھاوا ہے اس پینل کی ایمیجری کی مناسبت سے تو یہ ہے صادقین کی میورل ساغہ آف لیور کی تاریخ اور اس کا موضوع ساغہ آف لیور کی تاریخ ساغہ آف لیور کی تاریخ ساغہ آف لیور کی تاریخ